بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا شاعروں کے لطیفے پڑھیں گے تو مولانا محمد حسین آزاد ایک ایس چپٹر کے آغاز سے پہلے تھوڑا سو ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کیا تھے یہ ان کا تعرف ایسے تو آپ کی کتاب یہ صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے میں پڑھتی جاتی ہوں ساتھ آپ کو ان کے بارے میں سمجھاتی بھی جاؤں گی محمد حسین آزاد معروف عالمدین اور صحافی مولی محمد باکر کے بیٹے تھے ڈلی میں پیدا ہوئے 1857 کی جنگ ازادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے گھر بار لٹ گیا اور تلاش مارش میں ڈلی چھوڑی تلاش مارش یعنی روزگار کی تلاش میں ڈلی چھوڑ دی اور لکھنو اور ہیدراباد آگئے پھر لاہور پونٹ کے محکمہ تعلیم میں یہ پندرہ رفعہ مہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نسابی اور درسی کتابیں لکھوائیں لاہور میں قائم انجمن پنجاب انجمن پنجاب جہاں پہ اردو کو بہت فروغ حاصل ہوا تھا اس انجمن کے ذریعے لیکچرر اور سیکرٹری رہے اور آخری دنوں میں گورنمنٹ کالجی لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے 1888 میں دماغی مرز شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا مرز کہتے ہیں بیماری کوئنے کوئی دماغ کی بیماری ہوگی تھی جو آخری دم تک ان کے ساتھ آتی رہی آزاد اردو کے سائبے طرز نصر نگار ہیں سائبے طرز نصر نگار کہ اپنے انداز کے منفرد نصر نگار ہیں ان کا اپنا انداز تھا جو سب سے جدا اور الگ ہے وہ اپنے اسلوح بیان کے موجج بھی اور خاتن بھی یعنی انہوں نے جو اسلوح بیان اختیار کیا اسلوح یعنی جو ان کے لکھنے کا طریقہ ہے وہ ان کا اپنا اجاد کردہ ہے یعنی وہ ان پر کسی کا اثر نہیں ہے یعنی کسی کی انہوں نے نقل نہیں کی یا کچھ ایسا کسی کے اسلوح کو نہیں اپنایا بلکہ اپنا انداز اختیار کیا اور ان کا یہ اجاد کردہ اسلوح بیان ہے اور خاتن بھی وہی ہیں یعنی ختم کرنے والی بھی ان جیسا کوئی دوسرا لکھ نہیں سکا ان کا تمسیلی اسلوح ڈرامائی انداز لکھنے کا جو ہے ڈرامائی کی فارم ہے یعنی اپنے اہد کے عدیبوں اور نصر نگاروں میں منفرد مناتا ہے اب ان کے اسلوح کی جو خوبیاں یا خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں تخیل آفرینی ہے تخیل کہتے ہیں سوچ کی فرواز کو ہر انسان کی سوچ کی فرواز ہوتی ہے جو مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اپنے اپنے انداز سے سوچتا ہے کسی کی سوچ کی فرواز بہت دور تک جاتے ہیں تخیل بہت گرائی میں ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ سطحی لحاظ سے ہوتے ہیں پیکر تراشی ملتی ہیں ان کیا یعنی کردار تشکیل کرتے ہیں تجسیم نگاری یعنی کسی خیالی کردار کو انسانی شکل میں پیش کرنا پھر شریعت یعنی شائرانہ خوبیاں ان کیاں ملتی ہیں اور رنگینی ملتی ہیں ان میں واقعہ نگاری ملتی ہے کہ واقعہ کوئی بیان کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے سلوک کی نمائی خوبیاں ہیں مبالغہ آرائی یہ کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ان کا اندازہ بیان جو ہے وہ نصر کا ایسا خوبصورت اور دلکش شاکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے دیووں کی اکثریت کو متاثر کیا ہے یعنی بہت سرے بعد میں آنے والے دیووں نے بھی ان کے جو ہے اسلوک سے یہ متاثر ہوئے خوبصورت اور دل نشین نصر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شائری ہے جس کی اپدہ انجمن پنجاب لاہور کی مشاعروں سے ہوئی جہاں پر مولانا لطاف سینالی کبھی میں نے آپ کو اپنایا تھا انہوں نے بھی وہاں سے ہی جدید طرز شائری کو اپنایا تھا جس کی وہ سیکلٹری تھے کیونکہ انجمن پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ جو انگریزی عدبیات سے متعارف ہوئے تھے یہ سارے تو پھر انہوں نے انگریزی عدبیات کو جو ہے اردو عدب میں بھی لانے کی سب نے کوشش کی اور وہاں سے انہوں نے ان کے اسلوک کو دیکھتے ہوئے اپنا اسلوک بنایا احزاد کی جو تصانیف میں ان میں آبی آیات ہے دربارے اکبری آبی آیات جو ابھی آپ ان کی اسی میں سے لیا ہوا ایک مضمون ہم پڑھیں گے اور آبی آیات جو ہے نا یہ ان کی عدبی سلائیتوں کا اظہار ہے یہ جو کتاب ہے اس میں شورہ کے تذکروں کے ساتھ ساتھ ان کی شائری پر تنقید اور تفسرہ بھی ملتا ہے یعنی انہوں نے شائروں کے بارے میں جو ہے ان کی تذکرے تو کیئے ہیں لیکن ان کی جو شائری تھی اس پر تنقید بھی کیوئے اور تفسرے بھی کیے ہوئے ہیں پھر دربارے اکبرین رنگ خیال قصص ہند اور سخت نانے فارس بہت مشہور کتابیں ہیں ان کی اور نا رنگ خیال جو ہے یہ تمثیلی افثانوں پر مشتمل لگی کتاب ہے پھر اپنے استاذ ابراہیم زوک کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو جدید طرز شائری کیا اظہار ہیں اور یہ جو نظمیں آزاد میں شامل ہیں ٹھیک ہے یعنی جو ان کا مجموعہ ہے جس میں انہوں نے صرف نظمیں لکھی ہیں اور کتاب ایک لکھی ہے نظمیں آزاد کے نام سے اس میں وہ موضوعاتی نظمیں شامل ہیں حاج ہم پڑھیں گے شائروں کے لطیفے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جو شائر ہیں ان کی حصے مزاق قدر تیز ہوتی ہے اور ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف یعنی مزہدار پیلو موجود ہوتے ہیں اور اس چپٹر کو پڑھنے سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ شیر و عدہ میں تنزو ذرافت کی کتنی اہمیت ہے پھر ان کی آپس کے تعلقات بھی پتہ چلتے ہیں کہ کتنی رواداری تحمل اور برداشت پائی جاتی ہے شائروں میں یعنی شائر عزرات یا عام سے پہلے کہ وہ اس دور کے جو لوگ کے وہ بڑے وزادار ہوتے تھے بڑے اصول پزند ہوتے تھے بڑے تعمل اور برداشت والے اور ان میں رواداری پائی جاتی تھی اس نے سلوک پائی جاتا تھا مختلف ہم اس میں پڑھیں گے کہ شائروں کے جو اندازہ گفتگو اور ان کی جو یعنی کہ طبیعتوں سے ہم واقف ہوں گے کہ اس قسم کی طبیعت کے مالک تھے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی جو ہے میں ریڈنگ کرتی ہوں اس حاصل آپ کو سمجھاتی جاؤں گی پہلے پہ ہے ایک دن لکنوں میں میر اور مرزا کی کلام پر دو شخصوں نے تقرار میں طول کھینچا تقرار کہتے ہیں بحث کو جھگڑے کو طول کھینچنا لمبا ہونا یعنی دو لوگوں کے درمیان جو ہے میر اور مرزا کی کلام پر دو لوگوں کے درمیان بحث طویل بحث ہوئی خواجہ باسد کی دونوں خواجہ باسد کی مرید تھے خواجہ باسد بھی شاعر ہیں انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں انہوں نے کہا یعنی کہ آپ بتائیں کہ میر بہتر ہیں یا مرزا کا کلام زیادہ اچھا ہے تو انہوں نے کہا دونوں صاحب اکمال ہیں یعنی انچے درجے کے شاعر ہیں دونوں ہی اپنے دور کے اعلیٰ درجے کے شاعر تھے مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام وا ہے اب یہ آ کا مطلب ہے تکلیف دے اور وا کا مطلب ہے خوشی کی بات ہونا تو اب اس کے پیچھے بھی سمجھنے ایک کہانی ہے میر تکی میر کا کلام آ کیوں ہے اس لیے کہ ان کے جو زندگی کے حالات تھے ان حالات نے ان کی شاعری پر بہت اثر کیا تھا میر تکی میر کا جو بہت مشکلات بھری زندگی ہے اور انہوں نے زندگی بہت دکھ سے ہے تو جس طرح کا انسان کی سوچ بنتی ہے پھر اسی طرح کی وہ اس کا کلم بھی چلتا ہے اور وہ اسی طرح کے خیلات کا اظہار بھی کرتا ہے اور پھر گربت بھی دیکھی تھی تو مرزا صاحب کے ہاں چونکہ خوشحالی تھی اور اس طرح کا کوئی پریشانی انہوں نے نہیں دیکھی تو اس لیے ان کے کلام میں ہمیں ایک نشاتیا ایک خوشی کا پہلو ملتا ہے میر صاحب کا شیر دیکھئے مثال کے طور پر سرحانے میر کے آجتہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے آپ دیکھیں اس میں بھی رونا دونا ہے کہ میر کے سرحانے آہستہ آواز میں بات کرو ٹک کا مطلب ہے ذرا کہ ابھی ذرا روتے روتے سو گیا کہ ابھی تو تھوڑا ساتھ اس کو زندگی میں سکون ملے تو اس کے دکھوں کو دوبارہ مت چھیڑو پھر مرزا کا شیر پڑا کہ سوڈا کی جو بالین پر ہوا ہوا شور قیامت بالین کہتے ہیں سرحانے کو سوڈا شاعر ہیں اور مرزا سوڈا اور شور قیامت کا مطلب ہے بہت زیادہ شور ہونا قیامت جیسا شور ہونا خدام خادم کی جمعہ یعنی ملازم ملازم عدد سے بولے کہ ابھی آنکھ لگیئے کہ ابھی سوئے ہیں تو اس میں جو ہے رونے دونے والی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ہے کہ ان کے سرحانے یعنی سوڈا کی زندگی میں ہر وقت بھی شور قیامت ہوتا ہے لیکن ہر وقت ایک ہنگامہ بری زندگی وہ گزارتے ہیں لیکن ابھی جو ہے تھوڑا سا آج کل سکون ہے کہ ابھی آنکھ لگیئے کہ ابھی اس طرح کی محفلوں سے وہ دور ہیں ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرف دار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرہ بیان کیا مرزا بھی میر صاحب کے شیر کو سن کر مسکرائے اور کہا طرف دار کا ملوط ہے ہمایتی ان کا ہمایت کرنے شیر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددہ کی معلوم ہوتی ہے داد خواہی کا ملوط ہے فریاد کرنا اور ددہ کہتے ہیں جیسے گھر میں بچوں کو پالنے کی کے لیے آیا رکھی جاتی ہے نا اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جیسے آیا بچوں کو سلا کر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی کوئی اس کے پاس آس پاس شور نہ کرے بھی میں نے مشکل سے ہی اس کو سلایا یا چکرائے تو وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ شیر تو میر کا یعنی تنس کیا اور طرح مذاب پیدا کیا انہوں نے کہ شیر تو میر کا ہے لیکن فریاد جو ہے ان کی انہ بی کی لکھتی ہے یہاں پر یہ ایک شیر تھا ختم ہوا آپ دوسرا دیکھتے ہیں دوسرا تذکرہ ایک دن سودہ مشاعرے میں بیٹھے تھے لوگ اپنے اپنی اپنی غزلیں پڑھتے تھے سودہ بھی شاعر ہے مرزا سودہ بھی اپنے اوپر پڑھا ایک شریف زادے کی بارہ تیرہ برس عمر تھی جس کی عمر بارہ تیرہ برس تھی ایک لڑکا تھا جس کی عمر بارہ تیرہ برس تھی اس نے غزل پڑھی مطلع تھا مطلع کہتے ہیں غزل کا پہلا شیر دل کے پپولے جال اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پپولے کہتے ہیں جیسے زخم یا چھالے ویرہ جال اٹھے دوبارہ سے تازہ ہو گئے سینے کے داغ سے سینے کے داغ سینے کے زخم سے اور اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جو گھر کو سنبھالنے والا تھا اسی نے گھر کے چراغ نے گھر کو آگ لگا دی گرمیہ کلام پر سودا بھی چونک پڑے گرمیہ کلام کے شاعری پر اس طرح کے شاعری پر سودا بھی چونک پڑے حیران ہو گئے کہ اتنی سے عمر میں اتنا جامعہ اور کامل بات کرنا تو پوچھا یہ مطلعہ کس نے پڑا لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحب زائدہ ہے سودا نے بہت تعریف کی اب تیرہ چودہ سال کی عمر میں بچوں کو بچے ہی ہوتے ہیں لڑکے اتنے بڑے تو نہیں ہوتے تو وہ جو ہے اس سے اس قسم کی شیر کی امید کرنا مشکل تھا کہ وہ اس طرح کا کلام پڑھ لے گا کہ جی سینے کے داغ اور پپولے اور جل اٹھنا اور آگ کی بات کرنا اس دور میں تو بچے جو ہے وہ کھیل کود کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سودا نے اس کی بہت تعریف کی کہ اس کا جو ہے نا تخیل بہت پختہ ہے تو بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا میہ لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے یعنی کہ اب تم نے اس کے بعد کیا جوان ہونا کہ تم نے جو ہے یوں لگتا ہے کہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھ لیا اتنا گہرا مشاہدہ ہے تمہارا اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ انہی دنوں میں وہ لڑکا جل کر مر گیا ایک دن انشاءاللہ خان جرد کی ملاقات کو آئے انشاءاللہ خان اور جرد یہ بھی دونوں شاعر تھے اور دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے دیکھا تو سر جکائے کچھ سوچ رہے ہیں بیٹھے انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو جرد نے کہا کہ ایک مصرہ خیال میں آیا ہے چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے یعنی کہ کسی شیر کا پہلا ایک مصرہ ان کو سوجا تو وہ کہتے تھے کہ سوچ رہے تھے کہ اب اس کا دوسرا بھی مصرہ میں مکمل کروں انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے جرد نے کہا خوب مصرہ ہے مگر جب تک دوسرا مصرہ نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا نہیں تو تم مصرہ لگا کر اسے بھی چھیند لوگے کہ اسے بھی اپنا شیر بنا لوگے تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا نا سید انشاءاللہ بہت اصرار کیا بہت زد کی نہیں بتاؤں مجھے کچھ نہیں کہتا تشبیح یا کوئی خیال میں آنا کوئی بات شبید جور کالی اندیری رات یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس ظلف پہ اس ظلفوں کو انہوں نے کالی اندیری رات سے تشبیح دیئے ٹھیک ہے محبوب کی ظلف کو کالی اندیری رات سے تشبیح دیا ملایا ہے سید انشاءاللہ نے فوراں کہا اندے کو اندیرے میں بہت دور کی سوجی دوسرا مصرہ فوراں کمل کیا جورت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دھوڑے اندے کو اندیرے میں اس لیے کہ جورت جو تھے وہ نابینا تھے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے انہوں نے انہوں نے جورت پر کیا کیا تنس کیا کہ اندے کو اندیرے میں بہت دور کی سوجی کہ دیکھ تو سکتا نہیں لیکن سوچ کیا رہا ہے تو اس طرح سے وہ اپنی لکڑی اٹھا کر کہ جس کے ذریعے سے وہ چلتے تھے انشاء کو مارنے کو دھوڑے دیر تک سید انشاء آگیا کہ باگتے پھرتے رہو رہی پیچھے پیچھے ٹھٹولتے یعنی ان کو ڈھونتے پھرے چوتھا تفسرہ دیکھئے ایک مشاعرے میں شیخ حمام ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو جگہ تھا یعنی مشاعرہ ختم ہو جگہ تھا شیخ حمام ناسخ بھی شاعر ہے مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شورہ بھی موجود تھے یہ جا کر بیٹھے تعظیم رسمی یعنی رواج کے مطابق سلام دعا کی اور مزاز پرسی کے بعد کہا حال ایوال پوچھا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ تو ہو چکا تو انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاک رہا بہت شوک رہا لیکن آپ نہ آسکے سب شاعر جو باقی چند دیکھ بیٹھے ہوئے تھے کچھ تو چلے گئے تھے کچھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے اسلام دعا کے بعد جب پیٹھے تو انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب مشاعرہ تو ختم ہو گیا اور آپ کا سب کو اشتیاک بھی رہا شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑا مطلع کہتے ہیں وہی میں نے آپ کو بتایا ابھی رزل کا پہلا شیر جو خاص ہیں وہ شریک کے گروہ عام نہیں کہ جو خاص ہوتے ہیں وہ عام گروہ میں شامل نہیں ہوتے شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں دانہ تسبیح میں امام نہیں یعنی تسبیح کے دانوں میں جو مام ہوتا ہے نا جو ایک بڑا سا دانہ ہوتا ہے جو الگ کرتا ہے باقی دانوں کو یعنی کہ تعداد کو الگ کرتا ہے 33 33 کی تو اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس حساب سے کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے ذریعے سے پتہ جلتا ہے کہ آپ نے اتنے پڑھ لی ہیں یا 33 بار ہو گئے 34 بار ہو گئے تو وہ کہتے ہیں ان کے تسبیح کے دانوں میں جو مام ہوتا ہے اسے گنا نہیں جاتا لیکن وہ اپنی جگہ اور بہت اہمیت رکھتا ہے تو چونکہ ان کے نام میں بھی امام بخش تھا تو نام بھی امام بخش تھا اس لئے تمام میرے جلسہ نے نہائی تعریف کی انہوں نے کہا کہ بے شک میں یہاں نہیں تھا لیکن پھر بھی میں اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتا ہوں اور مجھے پھر بھی لوگوں نے انہیں میرے آنے کا انتظار رہا پانچ میں دیکھئے ایک شاگد اپنی ایک شاگد اکثر بیروزگاری کی شکایت سے سفر کا رادہ ظاہر کیا کرتے تھے اور خواجہ حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی کی وجہ سے یعنی کہ طبیعت کی سادگی کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤگے دو گڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو ایک دن وہ آئے اور کہا مطلب کہ کہاں جاؤگے دو گڑی مل بیٹھنے کو یہ بھی کافی ہے کہ ہم دو گڑی یعنی دو لمحے مل بیٹھتے ہیں اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو اور کیا ادھر ادھر جو ہے گومنا پھرنا تو ایک دن وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک منت حضرت رقصت کو آیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ خیر باشد کہاں کہ کہاں جانا ہے خیر اور انہوں نے کہا کہ کل بنا رس کروانا ہوں گا کچھ فرمایش ہو تو بتا دیجئے آپ ہنسکر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی اسلام دینا وہ بڑا حیران ہوئے اور بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدہ جدہ ہے کہ کیا وہاں اور یہاں کا خدا الگ الگ ہے تو خواجر صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تھا پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو یہ ہے بھضداری کی کسی کو بہت پیار سے روکنا اور انہوں نے اسی طرح سے ان کو بڑے اس انداز سے روکا کہ وہ پھر ان کے بعد اس کے بعد انہوں نے کبھی جانے کی زید نہ کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں چھوڑتے ہو جس طرح اس سے جا کر جس طرح وہاں اس سے جا کر مانگو کہ اسی طرح یہاں مانگو جو وہ وہاں دے گا یہاں بھی دے گا اس بار نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا رادہ موقوف یعنی سفر کا رادہ تر کر دیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گیا اور سبر سے وہی پر بیٹھ گیا یہ تھی شائروں کی وزہ داریاں ان کی طبیعتیں اچھا جی چھٹا تسکہ دیکھئے ایک دن معمولی دربار تھا معمولی دربار یعنی عام روٹین کا دربار تھا کوئی خاص وہ نہیں تھا اور استاد ابراہیم زوک وہ بھی حاضر تھے ایک مرشہ زادے تشریف رائے مرشہ زادے کا مطلب ایسا تو لفظی ہوتا ہے پیر کا بیٹا لیکن عام بادشاہ کا بیٹا ہے بادشاہ کا بیٹا تشریف رائے وہ شاید کسی مرشہ زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم کی طرف سے کچھ عرض کرنے آئے تھے کوئی درخواست لے کر آئے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے رخصت ہوئے جانے لگے احسن اور خان بھی موجود تھے یہ سارے شاعر ہیں انہوں نے عرض کی صاحب عالم یعنی مرشہ زادے یا بادشاہ کے جو بیٹے ہیں اس حوال سے انہیں پکار کر کہا کہ اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا تشریف لے جانا کیا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آئے ہیں دو منٹ میں محفل میں دربار میں اور یہی سے واپس جا رہے ہیں بادشاہ جب آتے تھے تو جب تک دربار ختم نہیں ہوتا تھا لوگوں کے مسائل نہیں سنیتے تو وہاں سے کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں کی عداب کے خلاف ہوتا تھا لیکن وہ آئے اور جانے لگے تو صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یعنی ہمیں تو بیجا گیا تھا پیغام دے کر اور پیغام لے کر اب ہم واپس جا رہے ہیں تو اپنی خوشی سے نہیں آئے تھے اور نہ یہ اپنی خوشی سے واپس جا رہے ہیں واپس پیغام پہنچانا ہے تو بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا استاد دیکھنا کیا صاف مصرہ ہوا ہے کیا موضوع مصرہ لگایا انہوں نے استاد صاحب نے بے توقف یعنی بغیر رکے بغیر کسی لمحہ ضائع کیے بلا تعامل عرض کیا یعنی زندگی ہمیں لائی تو ہم آگے موت لے چلی تو ہم چل دیئے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے انہوں نے بھی بڑی گہری بات کر کے اس کا شیر کا مصرہ مکمل کیا کہ اس دنیا میں بھی ہم ہمیں زندگی لائیے تو ہم آئے ہیں جب موت آئے گی لے چلے گی تو چل پڑیں گے یعنی نہ اپنی خوشی سے آئے تھے نہ اپنی خوشی سے واپس چلیں گے یہ تھا جی چھٹا اور آگے ساتھویں دیکھئے مرزا غالب کی کاتے برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھ کاتے برہان غالب کی کتاب کا نام ہے بہت سے لوگوں نے اس کے جواب لکھے جواب میں کتابیں لکھی ہیں یعنی اور بہت زبان درازیاں بھی کی اس کتاب پر بہت گستاخیاں کی کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا کسی نے ان سے کہا مرزا غالب سے کہ اس شخص نے آپ کی کتاب کے بارے میں ایسی ایسی گستاخیاں کی ہیں تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو فرمایا بھائی اگر کوئی گدہ تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دوگے گدہ یعنی نالائک لوگوں کو کیا جواب دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس علم ہی نہیں ہے تو میں انہیں کیا جواب دوں جن کو اس بات کی سمجھ انیاریز اس کتاب کی سمجھ انیاریز تو ان کو میں کیا جواب دوں یہ ہے شائروں کی باتیں شائروں کے لطیفے شائروں کی وزہداریاں اور شائروں کے تنظر زرافت ٹھیک ہے ان کے اپس کی تعلقات پھر ان کی رواداریاں کو دیکھا ہم نے ان کا تعمل اور برداشت ان ساری چیزوں سے ہم جو ہے آگا ہوئے اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز سے تو سوال نمبر ایک خواجہ باسد نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا خواجہ باسد نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ دونوں ہی صاحب ایک عمال ہے مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے شریفزادے کی غزل سلمکار سودا نے کیا کہا ایک محفل میں ایک شریفزادے نے جس کی عمر بارہ یا تیرہ بارس تھی اس نے غزل پڑھی اس کی کلام پر سودا بہت احران ہوئے بہت تعریف کی بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے جوان ہوتے نظر نہیں آتے یہ انورڈڈ کوماز میں آپ لکھیں گے سید انشاہ کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرہ پڑا سید انشاہ کے اسرار پر جرت نے یہ مصرہ پڑا اس ظلف پر بفتی شبہ دیجور کی سوجی سید انشاہ نے فوراں کہا اندے کو اندیرے میں بہت دور کی سوجی جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے اچھا جی اگلا ہے چوتھا سوال خواجہ صاحب اپنے اس شگر سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے خواجہ صاحب اپنے اس شگر سے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے دو گڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو صاحب آدم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم حسن اللہ خان نے جلدی سے ان کی آنے اور جانے پر اظہار تحجب کیا ایک دن معمولی دربار تھا ابراہیم زوک اور حکیم حسن اللہ خان بھی اس دربار میں موجود تھے اتنے میں ایک مرشد زادے کسی کا پیغام لے کر جلدی سے آئے اور جلدی سے واپس جانے لگے تو حکیم حسن اللہ خان نے جلدی سے ان کی آنے اور جانے پر اظہار تحجب کیا تو صاحب آدم کی زبان سے اس وقت نکلا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے سمجھا گی یہاں آپ کی کوئشن آنسر کمپلیٹ ہوئے درست چملوں پر ٹک کا نشان لگائیں یہ آپ لوگ خود کریں گے اچھا مطن کا میں آپ کو کروا دیتی ہوں یہ جو مطن کو مد نظرہ کا درست چوب کی نشان دے ہی کریں میر اور مرزا کی کلام پر تقرار کرنے والے کس کے مرید تھے خواجہ باسد کی انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے جرت کی یہ مصرہ ظلف پر وفتی شبہ دیجور کی سوجی کس شاعر کا ہے جرت کا قاتب بران کے مسنف کون ہے غالب باقی خالیچے کا بھی آپ خود فیل کریں گے اور آگے ہیں الفاظ کے متعزاد یہ میں بتاتی ہوں یہ آپ کوپی پر نوٹ کریں گے کمال زوال طرفدار غیر جانبدار گرمی سردی مطلع مقتہ خاص عام بے روزگاری روزگار ٹھیک ہو گیا اچھا آگے ہم زکر مونس الفاظ لگ لگ کر ان کو بھی چھوڑ دیں اور اعراب کا کام جو ہے یہ آپ کے پاس ویسے دور ڈکشنریز ہیں آپ وہاں سے دیکھ کر کر سکتے ہیں ان کو اچھا یہ سیاکو سباق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ آپ تشریح لکھیں گے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو اور سوال نمبر نو الفاظ کی جمع اور جمع کے وائد لکھئے کمال کمالات شیر اشار مشائرہ مشائرے اور اس کے بعد ہے بیگ کیا تھا بیگمات بیگم اور شخص اشخاص خادم خدام خدام کا خادم ٹھیک ہے یہ وائد جمعہ سا سے آپ نے لکھ لینے ہیں اور یہاں پر یہ آپ کی ایکسرائز کا سوال نمبر نو تک ہو گئے سوال نمبر دس کو چھوڑ دیجئے سوال نمبر گیارہ میں ہے زمائنی الفاظ زمائنی کا مطلب ہوتا ہے دو ایک لفظ کے دو مطلب ہونا ٹھیک ہے تو یہ آپ اس میں دیکھیں گے ایکزمپل میں بھی کہ الفاظ کیا ہے اور مائنی کیا ہے ٹھیک ہے الفاظ ہے تقرار تقرار کا ایک کا میننگ ہے جگڑا دوسرا تقرار بار بار کس چیز کی تقرار ہونا بار بھر ہونا یا تقرار کرنا جگڑا ہونا پھر اللفظ آگے ارز اس کے میننگ کیا ہے ایک ارز ہوتا ہے گزارش کرنا ہے ایک ارز ہوتا ہے چڑائی تولو ارز کا لفظ آپ نے سنا ہوگا مطلع غزل اور قصیدے کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے اور دوسرا میننگ اس کا ہے تلو ہونے کی جگہ ٹھیک ہے تو آپ نے بھی ایسے پانچ الفاظ سلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اب آپ جیسے ایک ہوتا ہے بار بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ ہونا بیلی بار اور رے بوجھ اور ایک کئی بار کی بات کرتے ہیں ایک بار دفعہ ایک دفعہ کا ذکر ہے وہ والا ٹھیک ہے اس طرح سے ہار ہے ایک ہار ہوتا ہے شکست اور ایک ہار ہوتا ہے گلے میں پہننے والا تو اس طرح سے آپ نے پانچ الفاظ مزید تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں یہ ہمارا یہاں یہ چپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے شائروں کے لطیفے آپ اپنی کاپی پر یہ کام کمپلیٹ کریں گے اور پھر مجھے بھیجیں گے تینکیو اللہ حافظ